اجرم 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 شکریہ اللہ مسلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد ان کا ما تحب ترضو بسلی علی السلام علیکہ خاتم نبیین وعلا علیکو اصحابیک جدل حضرین حسین کبھی زخم دل کا سجالیا کبھی کوئی عشق بہالیا یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا جسے چاہاں در پہ بلا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا جسے چاہاں در پہ بلا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اے اے مظہر نورِ خدا بلغ العلابِ کمال ہی مولا علی شیرِ خدا قشف دجاب جمال ہی حسنین جان فاطمہ حسن جمیع و فصال ہی سید محمد مصطفی صلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی ماشاءاللہ جیسے مولا علی کا ذکر کیا تو میں نے دیکھا سامنے سید اصداللہ جنید صاحب آپ کی آل اس سمیقل میں پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت قبلہ پیر سید اصداللہ جنید صاحب مضی اللہ علی رونہ قفروز ہوئے میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور بڑے عدب اور احترام سے گزارش کرتا ہوں لوگ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ دیکھ سکیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے اسی طرح سے آپ کی حضرت ہمیشہ پرکرامت رکھے آمین بجائن نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی خمسة نطفی بها حر البباء الحاق خاتما المرطبہ وابناہما والفاطمہ وہ پانچ ہیں وہ پانچ ہیں وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتما المصطفہ المرطبہ حسنین بیبی فاطمہ نور بنت نور زوج نور ام نور و نور نور مطلق کی کنیز اللہر لہنا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا مغین نور تیرا سب گھرانا نور کا محمد سید الکون محمد سید الکون محمد سید الکون والفریق بين من عرب ومن عجم مولای صلی وسلی تائی من آبادا على حبيبك خیر الخلق کلی ہی مین اسی محبوب سے وابستا امید شفاعت ہے مولای صلی وسلی دائی من آبادا 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 مولای صلی وسلم تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاو تو کیسے ہیں ہم ارض کی جبریل نے اے شاہ ترے رخ کی قسم آفاق ہاگر دی دام مہر پتا ورزی دام بسیار خوبا دی دم لیکن کچھ چیزیں دی گری نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے سکھ چند بدر شاہ شانی یہ تھے چنکے لاٹ نورانی یہ کالی ظلفت اکھ مستانی یہ مخمور اکیر مدھریاں خبحان اللہ ماں اچھ ملکہ ماں حسن کاما اکھ ملکہ کتھ مہر علی کتھ تیری سنا گوستا ہوں کی یہ تھے جاڑیاں پری بیکر نگارے سر وقت لانا رخ سارے سرا پا رحمت دل پوت شب جائے کہ من گودم دو چشمِ نر کسی نشرا کے مازا غل بسر خانن دو ظلفِ انبری نشرا کے والنیلی ازا یدشا حسین و مہاجبین حسین و مہاجبین و نازمی یوں تو مہد سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے حسین و آسمان میں کوئی بھی مصال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علا حبیبکا خیر الخلق کل لہیم مولایا صلی وسلم دائماً آباداً مارا نبی و اہل البیت کل لہیم اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلے میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلے مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی آتا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی آتا کس تو اور مانگوں میں مولا سے کیا کس تو اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا جو درِ مصطفیٰ کے گدا ہو گئے جو درِ مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے وہ دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے ایسی چشمِ کرم کی ہے سرکار ایسی چشمِ کرم کی ہے سرکار نے دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے جو بھی مانگا ملا میرے سرکار سے مانگا ملا میرے سرکار سے سبتے جاؤں نیازی میں لجبال کے سبتے جاؤں نیازی میں لجبال کے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ ابھی جب مجھے بھائی صاحب زیادہ محمد رعی سحمد اناؤس کر رہے تھے ایک جملہ کہا ہے انہوں نے ایسا لگ رہا تھا جیسے دل کی اتھا گہرائیوں سے جملہ ان کا زبان پر ادا ہوا کہ انسان پوری زندگی کوشش کرتا ہے پوری زندگی کوشش کرتا ہے کہ حج کے لئے دعائیں مانتا ہے پیسے جمع کرتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ جتن کرتا ہے اتنی محنت کرتا ہے حج ہو جائے حج ہو جائے حج ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں پہ عموماً لوگ جو حج پہ جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو پہلی بار حاضر ہو رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے گاؤں سے دہاز سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگاں اپنی جمع پہنجی کھٹا کر کے جو ہے وہ اللہ کے کریم کے در پہ حاضر ہوتے ہیں اس کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگام اسلامی کے لئے حاضر ہوتے ہیں منظر نامہ ہی الگ ہوتا ہے کیفیت ہی الگ ہوتی ہے جدہ گانا انداز ہوتا ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صاحب اصداد بنائیں اور ساتھ ساتھ یہ توفیق شرح اور ساتھ ادھا فرمائیں اپنی عطا سے بلوالیا ہے مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے پہنچا ہوں پھر سے حتیم کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر خیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لائے کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کریم میرا پڑھنا آپ احباب کا سننا اپنی بارگاہ میں ابول فرمائے پچھلے سال میں نے بھائی زہب علی شرفی سے گزارش کی تھے کہ بھائی حج کا پلین بنائے 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 الحمدللہ رب العالمین جوانی میں حج بابر آزم تو کتنا مطلب فٹ مطلب اسپورٹ میں اسپریٹ اگر دیکھی جائے تو وہ ایک مثال ہے اس وقت ہمارے اس نے بھی کہا اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت جو عطا فرمائے وہ جوانی میں عطا فرمائے الحمدللہ خوش نصیب ہیں حاجی صاحب کہ اپنی آنکھوں سے اپنے صاحب زادے کو اپنی بہو کو ماشاءاللہ حج پہ جاتے ہوئے اس عمر میں دیکھ لیا ماشاءاللہ کہ لوگ عمومن بزرگی میں اور بزرگی ماشاءاللہ نے کاموری میں عطا کر دی یعنی بڑھاپے میں اس عمر لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ لیکن اللہ رب العزت دن کو یہ شرف اور سعادتہ فرمائے اللہ تعالیٰ بار 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 ہا یہ سعادت عطا فرمائے اور مجھے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے رئیس بھائی انشاءاللہ اگلے سال ایسی محفل محفل تشکر انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ سجائیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں مختصر اور جامع انداز میں الحاج محمود الحسن اشرفی اپنی عقیدتیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے انہوں نے مجھے سے پہلے بھی دعاوں سے نوازا